ہیلو سکارپینز ویلکم تی گروہ ماہنڈی تیاروں اور یہ ریڈنگ ہے میں منت کی کھرنٹ فیلنگز کے بارے میں اس ویڈنگ میں میں دیکھنے کی کوشش کروں گی کہ وہ پرسن جو اس وقت آپ کے مند میں ہے یہ ویڈیو دیکھتے وقت وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے ان کے کیا خیال ہیں یہ پرسن کو بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ آپ کے ایک سو یا آپ کے لائف پر کوئی ایسا پرسن جس کی آپ میں دلچسپی ہے یا آپ ایک ریڈیو سکتے ہیں ہر کسی کے لئے ایک سویڈنگ میں کچھ نہ کچھ مسٹس ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسٹس ہوں گے آپ کے لئے مسٹس فور سکارپینز کے لئے کے لئے two of cups the completed world and the wheel of fortune okay بڑی complicated situation دیکھ رہی ہوں میں two of cups مطلب یہاں پہ ایک perfect couple ہے romance ہے ان کے بیچ ویسا connection ہے جو صرف آپ imagine ہی کر سکتے ہیں اور romance یہاں پہ بہت زیادہ deep اور intense ہے بہت feelings ہے ایک دوسرے کے لئے اور the completed world کا کارے آبے تو لگتا ہے جیسے کہ آپ دونوں ہی جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ complete ہوتے ہیں اور آپ کا world complete ہوتا ہے آپ جب اپنے اچھے وقت میں تھے یا جب بھی آپ نے اچھا ٹائم بتایا ساتھ میں ہمیشہ یہی feel کیا کہ ایک دوسرے کے بینا تو یہ possible ہی نہیں ہو پاتا اور اس سے اچھے moments اور کبھی ہے بھی ہوئے بھی نہیں آپ کی لائف میں ہو بھی نہیں سکتے یا ہے بھی نہیں اور یہ سب سے امپورٹن چیز ہو سکتی ہے آپ دونوں کے لئے اور میں اس بات کو دیکھتے سرپائز تھو کی ایسی فیلنگس ہوتے بھی اتنا سٹرونگ کنیکشن ہوتے بھی یہاں پہ یہ اس آف سورڈ ہے یعنی لیک آف کمیونکیشن سو شاید یہ پرسن بلکل چپ ہے آپ دونوں کی بیچ میں بلکل سائلنس ہے ہو سکتا ہے یہ ایک سو یا میں بھی ایک ایسا پرسن ہے جو شروعات میں آپ کے بہت کلوز آیا اور کیمیسٹری آپ دونوں میں بہت اچھی بنی اور پھر یہ پرسن اگدم سے چپ ہو گیا یا پھر ہو سکتا ہے یہ کسی پرٹیکلر ٹاپک کو آوائد کرنے کے بارے میں یا جو کوئی بھی ہے یہ اس ویلیشنشپ کے فیوچر کے بارے میں ڈسکس نہیں کر رہا یا پھراغرس رک گئی ہے اس ویلیشنشپ کی آپ آلڈی ایک ریلیشنشپ میں ہے تو اس پرسن نے ہو سکتا ہے کیوں جیسا کیا دیا ہو جس کے قارن یہ پورا کا پورا ویل آف فرچون اس فیلز پہ ہی ٹک گیا ہے یا یوں کہوں کہ ان کے سائلنس پہ ہی ٹک گیا ہے یا پھر ان کے ورڈز پہ ہی ٹک گیا ہے انہیں پتا ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک نہیں تھا اور وہ اپنے ورڈز واپس نہیں لے سکتے بچ سٹیل اس پرسن کو امید ہے کہ چیزیں بدلیں گی اور آپ دون اور خلوز آئیں گے ویل آف فرچون ہے دستنی کو فلو کرنے دینے کے بارے میں اوکے تو یہاں پہ تیارو آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ پرسن اس وقت فیل کر رہا ہے جیسے کی انہیں کوئی اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پرسن یہ فیل کر آئے کہ انہیں وقت پہ سب کو چھوڑ دینا چاہیے اس کا منطب یہ نہیں ہے کہ ان کا اٹریکشن آپ سے کم ہو گیا یا کم ہو جائے گا برڈ اس پارن پہ یہ پرسن ریڈی نہیں ہے یہ بس اتنی سی بات کو ہی درش آتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ ایڈ اف سورٹ تو یہاں پہ انہیں نیگٹیف ایڈوائز دینے والے بھی لوگ کم نہیں ہیں ہو ستا ہے ان کے از پاس کے لوگ یا ان کے فرنڈز ان سے کہہ رہے ہو کہ انہیں آپ سے دوری بنا کے رکھنی چاہیے بکیس یہ ریلیشنشپ ورک ہی نہیں کرے گا اس میں تو یہ آپسٹیکل ہے اس میں تو وہ آپسٹیکل ہے اور آپ وہ پرسن نہیں ہیں جو چیلنجز کو ان کے ساتھ فیز کریں گے یا ان کا ساتھ نبھا پائیں گے لانگر رن میں تو یہ ساری چیزیں اس پرسن کی دماغ میں ایک طریقے سے بیٹھ رہی ہیں اثر ڈال رہی ہیں اور یہ پرسن فیل کر رہا ہے کہ چاہے جو ہو جیسا بھی آپ کا کنیکشن ہو جتنا بھی آپ ایک دوسرے سے پیار کر دے ہو یہ کنیکشن آگے نہیں بڑھ سکتا یہ ایک سکسز نہیں ہو سکتا سمہاو یہ پرسن اپنے آس پاس کی نیگتیبیتی کو ایبزورپ کر رہا ہے اس سچویشن کے بارے میں جہاں پہ آپ کے لئے کوئی امپورٹن فیصل لینا ضروری ہو جاتا ہے اس پرسن کو پتا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا سونا اور لیتر بھلے ہی وہ ابھی کتنا بھی آوائیڈ کرے آپ کو یا کسی بھی طریقے سے بی ایف کر رہے ہو ویرڈ انہیں پتا ہے کہ انہیں اگر پیار چاہیے یہ تو آف کپس چاہیے تو دہ فول کے ساتھ کوئی نہ کوئی خریجیس ٹیپ لینا پڑے گا اپنے لائف کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی کیونکہ اگر وہ دوسروں کی باتیں سنتے رہیں گے تو پھر دہ کمپلیٹیڈ ورل تو انہیں منلے سا اور ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو لے کے وہ اپسیٹ ہی رہنے والے ہیں کوئی چیز انہیں خوشی نہیں دے گی اور آپ کی جگہ کوئی لے بھی نہیں پائے گا اتنا احساس تو اس پرسن کو آلویڈی ہو گیا ہے کہ آپ ارپلیسی بل ہے وہ آپ کو رپلیس نہیں کر پائیں گے اور موسٹ امپارنلی کچھ بھی نہیں رہ سکتے آپ کے بینہ وہ آگے بڑے تو وہ صرف ایک سیڈرمنٹ یا ایڈجسمنٹ ہوگا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں اکی تو یہ پرسن یہ فیل کر رہا ہے جیسے کی وہ ایک ڈیالیمہ میں ہے اور یہ صحیح وقت نہیں ہوگا کوئی ایکشن لینے کا تو اس منت میں ہو سکتا ہے آپ زیادہ کچھ ان کی طرف سے رسپانس نہ دیکھیں یہ چیز آپ کو تھوڑا پریشان کر سکتے ہیں آپ سوچتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوا یہ پرسن ایسے بیہیف کیوں کر رہا ہے but the thing is اس پرسن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں آگے کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے اور کب کہنا ہے سب سے امپورنٹ بات یہ ہے so the fool کی energy انہیں already رسلس کر رہی ہے انہیں پتہ ہے کہ انہیں اب step لینا پڑے گا کچھ تو decisive کرنا پڑے گا اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو definitely وہ آپ کو lose کر دیں گے حالکہ یہ ایک general reading ہے تو یہ سب سے resonate نہیں کرے گی energy reverse ہو سکتی ہے اگر آپ cross watch ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے week کی reading دیکھنا چاہیں تو اس کا link آپ کو description box مل جائے گا مشا کی طرح چلی آگے بڑھتے اور دیکھتے ہیں اور کیا messages ہیں آپ کے لئے scorpions ten of swords the star seven of stars and the lovers okay تو ہمارے پاس ہے seven of stars seven of stars کیا ہونے کا مطلب ہے کہ یہ person آپ کو offer کرنا چاہتا ہے اپنا پیار بکیز اگر آپ اس card کو دیکھیں تو ایک person offer کر رہا ہے یہ rose ریڈ rose کی love کی نشانی ہے اور اگلائی card the lovers کا بھی ہے تو چندہ مت کیجئے جلدی یہ wheel of fortune lovers کو guide کرے گا چاہے کتنا بھی انہوں نے اس کو risk پہ رکھ دیا یہ تلوار ہے اس کی نوک پہ آپ کو جو wheel of fortune دکھائی دے رہا یہ جلدی ہی اس sword سے آزاد ہو جائے گا اور universe اپنے اکھارڈنگ چیزوں کو آگے بڑھائے گا تو the fool کی energy کام آنے والی ہے یہ person اپنی boundaries کو cross کرے گا اور بہار آنا چاہے گا اپنے negative mindset سے اپنے issues سے اپنے problems سے اور the lovers کے card کے ساتھ میں آپ اور زیادہ close آتے وے دیکھ رہے ہیں اپنے relationship میں the star کے card کے ساتھ تھیر آپ سے کہہ رہے ہیں ان چیزوں پہ جو آپ چاہیے بکیز آپ نے بہت کچھ صاحب یہ 10 of swords کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کی لائف میں آپ نے بہت سٹرگل بھی کیا ہے اور اب وقت ہے چیزوں کو انجوائی کرنے ہے اور sacrifices دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یونیورس کوئی نہ کوئی طریقہ نکالے جس سے آپ clothes آئیں گے اگر ہمارے پاس ہے five of swords تو یہ ہے ایک طریقے کے battle کے بارے میں ایک طریقے کے لڑائی کے بارے میں جو آپ کے من کے اندر چل رہی ہو سکتی ہے اور اس سے ڈیل کرنا سامنے ہی اس پرسن کے لیے ان کے من کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہیں روکنا چاہتی ہے یہ پرسن لگتا ہے کہ اس ہر ایک چیز سے لڑے گا اور لڑنا چاہتا بھی ہے وہ چاہتے چاہتے پرسن چاہتے پرسن 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 اگر سپورٹن پرسن آپ ہر سل آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پتہ ہوتا کہ جو کریں اس میں وہ ساتھ دے گا یونیورس آپ ساتھ دے گا تو آپ کیا کرتے بس وہ ہی کیجئے بکیز آپ سپورٹن ہے آپ کو اپنے پریورٹیز کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں آپ ڈائرکشن کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ ریڈنگ اس بارے میں کی مجھے کرنٹ فیلنگ کیا ہے ایوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی بائی